بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیمٹ سیمٹ کیا چیز ہے سیمٹ کسے کہتے ہیں ناظرین سیمٹ انگریزی میں سی ای 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 این ٹی سیمٹ ایک خاص قسم کے پتھر کے کیمیائی تعامل سے بنا ہوا صفوف ہے جو تعمیراتی مواد کے طور پر استعمال ہوتا ہے سیمٹ باریک پسے ہوئے پاورڈر کو کہتے ہیں یعنی پاورڈر ہوتا ہے جسے پانی میں ملا کر سخت ماس پر سیٹ کیا جاتا ہے ہائیڈریشن کے نتیجے میں یہ سخت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پانی کے ساتھ سیمٹ کے مرقبات کا کیمیائی امتزاج ہے جس سے سب مایکروسکوپک کرسٹل یہ جل نمہ مواد حاصل ہوتا ہے جس کی سطح زیادہ سخت ہوتی ہے ان کو ہائیڈریٹنگ خصوصیات کی وجہ سے تعمیراتی سیمٹ جو پانی کے اندر بھی سیٹ اور سخت ہو جائیں گے اکثر ہائیڈرولپ سیمٹ کہلاتے ہیں ان میں سب سے اہم پورٹلینڈ سیمٹ ہوتا ہے ناظرین انگریزی میں میں نے کہا کہ انگریزی میں اس کو سیمٹ کہتے ہیں بیسیکلی انگریزی انگلیش یعنی انگلستان اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر بولی جانے والی جو زبان ہے جو متعدد ممالک میں بنیادی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں سانوی یا سرکاری زبان کی ایسی ترکتی ہے انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ پڑی اور سمجھی جانے والی زبان ہے جبکہ عمومی طور پر یہ دنیا بھر میں رابطے کی زبان سمجھی جاتی ہے کیمیائی عمل میں نے اس میں ایک ذکر کیا تھا کہ کیمیکل پروسس کیا ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشنز کیمیکل کیمیکل کیمیائی اشیاء کے آپس میں ملنے سے نئی کیمیائی اشیاء وجود میں آتی ہیں اس عمل کو کیمیائی تعامل کہتے ہیں کیمیائی تعامل میں تعامل کرنے والے انصر یا مرقب کو متعامل یعنی ریاکٹنٹ اور اس کیمیائی تعامل کے نتیجے میں بننے والے انصر یا مرقب کو حاصل پروڈکٹ کہتے ہیں کیمیائی تعمل میں دو حصے ہوتے ہیں ایک متعملات دوسرا حاصلات ناظرین تعمیراتی مواد تعمیراتی مواد کا ذکر میں نے کیا ہے تعمیراتی مواد تعمیر کے لیے استعمال ہونے والا مواد ہے بہت سے قدرتی طور پر پائے جانے والے مادے جیسے گارہ پتھر ریت لکڑی اور یہاں تک کی ٹہریاں اور پتے بھی امارتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں قدرتی طور پر پائے جانے والے مواد کے علاوہ بہت سے انسان سخت مصنوعات بھی انسان کے استعمال میں ہیں کچھ زیادہ اور کچھ کم مصنوعی تعمیراتی سامان کی تیاری بہت سے ممالک میں ایک قائم شدہ سنت سے اور ان مواد کے استعمال کو عام طور پر مخصوص کاموں کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے جیسے لکڑی کا کام حاجزیت پلمبنگ چھت سازی کا کام ناظرین اس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ پانی پانی آب یعنی فارسی یا ماہ عربی عربی میں ماہ کہتے ہیں ماہ ایک بے رنگ بے بو اور بے ذائق کا ماہ ہے یہ تمام جانداروں کے لیے نہایت اہم ہے پانی نے کورہ ارض کے ساتھ ستر شرعہ نو فیصد حصے کو گھیرا ہوا ہے یعنی کہ ہائیڈروجن اور اکسیجن یعنی ہائیڈروجن اور اکسیجن یہ دونوں ملتے ہیں تو بنتے ہیں اس کے بعد ہم نے استعمال کیا ایک لفظ ہائیڈرالک سیمٹ ہائیڈرالک سیمٹ جو ہے یہ اس میں اس کو ہائیڈرالک سیمٹ بھی کہتے ہیں اچھا اس میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا پورٹلینڈ سیمٹ کا پورٹلینڈ سیمٹ جو ہے پورٹلینڈ جسے آرڈنری پورٹلینڈ سیمٹ یعنی آرڈنری پورٹلینڈ سیمٹ بھی کہا جاتا ہے سیمٹ کی ایک عام قسم ہے اس کا رنگ سرمی ہوتا ہے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سیمٹ ہے یہ سیمٹ کلنکر کو پیس کر باریک پورڈر کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا کلشم سیلفیٹ ڈالا جاتا ہے جو اس کے سیٹ ہونے کے وقت کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانے کہ ہڈرالیک سیمٹ کیا ہے ہڈرالیک سیمٹ بیسیکلی انگلیش میں ہڈرالیک سیمٹ انگریزی میں غیر نامیاتی مواد ہوتے ہیں جو سازگار محول کے حالات میں پانی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ ایک سخت اور پانی سے مزہم مصنوعات بنائیں سب سے عام سیمٹ وہ ہیں جو کلشم سیلیکیٹ پر مبنی ہوتے ہیں جیسا کہ پورٹلینڈ سیمٹ بنیادی طور پر کم اور زیادہ ستا کے کچھرے کو مدھرک کرنے کے لیے کئی سالوں سے تابکار فضلے کی سیمنٹیشن کی مشک کی جا رہی ہے ناظرین ہم نے اس میں ایک ذکر کیا محول کا اور پانی کا یہ اس کی ڈیٹیل پورٹلینڈ سیمنٹ کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مین ہم نے آپ کو آج ہمارا جو پہلا وی لاغ ہے سیمنٹ کے اوپر سیمنٹ چیز کیا ہے سیمنٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے انسانا وی لاغ اگلے آنے والے جو کمنگ وی لاغ اس میں ایک ایک چیز ہم سیمنٹ پر ڈسکس کریں گے سیمنٹ بنانے میں کیا کیا چیز اس کیلئے کا مٹیل کون سے استعمال ہوتا ہے اور مشینری کون سے استعمال ہوتی ہے اور سیمنٹ کہاں کا استعمال ہوتا ہے یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ مکان بنانے کے استعمال ہوتا ہے لیکن اور بھی بہت سری جگہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو باری باری اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور انشاءاللہ آپ تک اس کا نالج پہنچائیں گے کہ ہمیں سیمنٹ کا ایکسپیرنس ہے اس لیے السلام علیکم